بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَحْمَ الرَّاحِيمِ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان قُلُوا مِنَتْطَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اللہ کا شکر ادا کرو اِن کنتم ایہ تعبدون اگر تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو اللہ نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو اور فرمائیہ کے شکر کے ساتھ ساتھ صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ اللہ نے تم پہ یہ چیزیں حرام کی ہیں الْمَيْتَةِ مُرْدَار چیز وَالْدَمْ وَالْخُونَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ سُورَ کا گوشت وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور ہر وہ حلال جانور جو اللہ کی شوا کسی اور کے نام پہ زبا کیا گیا ہو فَمَنِسْتُرَّ جو مجبوری کا شکار ہو جائے استرار میں پھنس جائے غیر باغن اس طرح کے اس کی مزاج میں بغاوت کی آرزو نہیں ہے حرام کی طلب نہیں ہے وَلَا عَادٍ اور نہ وہ عدوان کرنے والا ہے زیادتی کرنے والا بھی نہیں ہے فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اس پہ کوئی گناہ نہیں اب یہاں استرار کی تعریف بیان فرما دی ایسی مجبوری میں آدمی پھنس جائے جان پہ بنائے مثلا کہیں جا رہا ہے اور وہ کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے اور بھوک سے اس کی جان خطرے میں آگئی ہے تو فرمایا اب یہ استرار کی کیفیت ہے حنفیہ کے نزدیک ایسی شکل میں استرار کی شکل میں جہاں جان خطرے میں ہو حرام نہ کھانا اور مر جانا خودکشی ہے بلکل ہی حرام ہے بلکل ہی ناجائز ایسے موقع پہ نہ صرف یہ کہ حرام کھا لینا چاہیے بلکہ کھا لینا ضروری ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ غیرہ باغن ولا آدن نہ تو بغاوت ہو مزاز کی اندر اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے جان خطرے میں ہے ایک تو یہ فرض کیجئے کوئی حرام گوشت ہے سامنے کتے کا ہے سور کا ہے کوئی چیز ہے کوئی حرام چیز کھانے کو رہ گئی ہے اور جان بچانے کے لیے آدمی ایسا نہیں کہ اس کے پھر شوق میں کھائے کہ آج تو استرار ہے تو آج تو پھر قصر پوری کر لیں یہ باغ یہ بغاوت حرام کی تمہ اور حرام کی محبت رکھتے ہوئے نہیں حرام سے نفرت اور کراہت رکھتے ہوئے آدمی وہ استعمال کرے ولا آدم اور ایسا نہیں کہ پانچ لقموں سے آدمی کی جان بچ سکتی ہو اور آدمی پیٹ بر کے کھا لے یہ عدوان ہو گیا یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا کم سے کم اتنی مقدار میں جو صرف جس سے کہ جان بچ سکے یہ ہے استرار ہم اگر ایسا کیا تو فلا اسم علیہ تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں اسم کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہ جانا وہ اتنی جو تھکان کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے سفر میں پیچھے رہ جائے اس کو آسمہ کہتے ہیں گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے زندگی کی دوڑ میں اس کا مدد مقابل ہے البر عفاء احد نیکی یہ زندگی کی دوڑ میں انسان کو آگے لے جاتے ہیں زندگی کی دوڑ اس کو کہنے سابقو الاربکم اپنے پروردگار کی طرف دوڑ لگا دو یہ ایک دوڑ ہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی زندگی اس کا نام ہے اس میں بر جو ہے وہ اس دوڑ میں انسان کو قوت عطا کرتی ہے پر دیتی ہے اڑنے کے لیے اللہم نے کہا ہے مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا یہ کیا ہے یہ بر ہے کہ انسان کو عشق کے پر لگ جائے اور وہ اڑ کے اللہ کی طرف جائے اسم یہ ہے بریکے ہیں انسان کو آگے نہیں کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہیں مجھے کفر والی بات روک لیتا ہے انسان کو فرمایا کہ اگر اس نیت سے استرار تو پھر اسم نے اسی کو گناہ کہتے ہیں اسم کا ترجمہ گناہ ہے لیکن اصل اس کا مفہوم روک لینا ہے پیچھے تکیل دینا ہے ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے مہربان ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب یہاں پھر وہی بات دہرائی گئی دوسرے پیراہے میں جو شروع میں کہی گئی تھی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنے کتاب کی شکل میں نازل فرمائی وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے بہت کم پوجی خرید لیتے ہیں اُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ وہ تو صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَّقِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یہاں پھر وہی موضوع آگیا ہے کتمانِ حق کا حق آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں خزانے کے سامپ بنے ہوئے ہیں سامپ خزانے سے نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ کسی کو خزانے کے قریب آنے دیتا ہے عزیزانِ گرامی آپ اگر کبھی غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ امتِ مسلمہ پوری کی پوری قرآن و سنت کے خزانے پہ سامپنکے بیٹھی ہوئی ہے نہ خود اس پہ عمل کرنا ہے نہ دنیا تک اس کو پہنچنے دینا ہے بلکہ اگر آپ غور فرمائیں تو دین کے راستے میں قرآن و سنت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو ہم مسلمان ہیں ہمارا وجود ہے دین اگر کہیں پھیل رہا ہے تو اپنی فطری طاقت سے پھیل رہا ہے اپنی نظری قوت سے پھیل رہا ہے امریکہ میں یورپ میں جو لوگ اسلام قبول کیے جا رہے ہیں وہ ہماری وجہ سے قبول نہیں کر رہے ہیں وہ ہمارے باوجود قبول کر رہے ہیں ہماری حرکتوں اور ہمارے کرتوتوں کے باوجود وہ بجار اسلام قبول کر لیتے ہیں فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو چھپاتے ہیں اور اسے بیچ ڈالتے ہیں سمن قلیل کی ذریعے یہ دنیا کی ساری متعق و قرآن سمن قلیل کہتا ہے آپ غور فرمائیں ایک جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو کبھی گن نہ سکو پھر یہ آیات گنوائیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنوائیں یہ رات، دن، یہ آسمان، زمین، یہ بادل، یہ برکہ یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ پھل، یہ رزق سو اور یہ اتنی نعمتیں گنوا کے فرماتے ہیں قل مطاع الدنیا قلیل ان کو کہہ دو کہ دنیا کی ساری مطاع جو ہے بہت تھوڑی ہے ہاں قیامت کے دبارے فرمائے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھوے سے کھوہ چلتے ہوئے مقابلہ دور لگاتے ہوئے مسابقت کرنی چاہیے قیامت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نعمت العظیمہ کہتے ہیں بہت بڑی نعمت ہے اس کو اصلی زندگی قرار دیتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ دارِ آخرت جو ہے بس وہی زندگی ہے صحابہ کا جو ترانہ تھا جب وہ مسجد نبوی بنا رہے تھے وہ بڑا خوبصورت تھا اللہم لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةَ اے اللہ جینا ہے تو آخرت کا جینا ہے مسجد نبوی جب وہ بنا رہے تھے اور سامان مزدوری کر رہے تھے گارہ ڈھو رہے تھے تو یہ ترانہ گا رہے تھے اللہم لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةَ اے اللہ جینا ہے زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز میں آواز ملا کے کہتے تھے فَغْفِرْ الْأَنسَارَ وَالْمُحَاسِرَةَ اے اللہ ان انسار کو اور محاضروں کو تو بخش دے یہ بات کے اصل جو ہے نا مطاع الدنیا قلیل دنیا کی مطاع آپ کروڑ پتی بھی ہیں آپ زمین کے خزانے آپ کے پاس لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں دار آخرت کے مقابلے میں ایک صاحب گئے وہ سناتے ہیں کہ مری میں کچھ دوست گئے اور ایک بہت بڑے کارخاندار کی وہ کوٹھی کے سامنے بیچارے واللچائیو نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مری میں اتنی بڑی کوٹھی ہے اس کی وہ کارخاندار آگئے ان کو اندر لے گئے کھانا مانے بیچارے انہیں کھایا کھانا بھی انہوں نے کھلایا وہ جو خود مالے کے مکان تھے بیچارے انہوں نے نہیں کھایا تو انہیں پوچھا کہ حضرت آپ میں اتنا اچھا کھانا ہمیں کھلایا آپ خود نہیں کھا رہے کہنے کہ جو شخص مجھے یہ کھانا کھلوا دے یہ کوٹھی اس کی ہے حضر نہیں ہوتا آپ کو قدر نہیں ہے رات کی نیند کی کبھی ان سے پوچھئے جو رات کو سو نہیں ماتے بہت معمولی معمولی نعمتیں ہوتی ہیں حارون و رشید مرہوم خلیفہ وقت تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آئے یہ بڑے لوگ تھے بزرگوں کی زیارت کو آیا کرتے تھے عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگر تھے بہت بڑے محدث تھے گرمی کا زمانہ تھا حارون و رشید جب آئے تو گرمی لگی ہوئی تھی پیاس تھی پانی مانگا انہوں نے تو کہتے ہیں حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں اتنے میں پانی آ گیا تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ امیر المومنین ذرا رکھ جائیں اور ابھی یہ پانی نہ پیئیں تو خیر بڑے رک گئے تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیں اگر یہ پانی کا گلاس آپ کو نہ ملے آپ اس کی کیا قیمت ادا فرما دیں گے تو حارون و رشید نے سوچا کہ اگر یہ پانی نہ ملا تو تجان سے گئے پھر یہ بادشاہت کیا زندگی جب نہیں ہے تو پھر بادشاہت کس کام کی تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے میں آج ہی سلطنت دے دوں گا کہیں اچھا امیر المومنین نوشہ جان فرمائیں پی لیں پی لیا فرماتے ہیں امیر المومن آپ نے یہ جو پانی پیا ہے اگر یہ آپ کے جسم میں ہنس جائے اور باہر نہ نکلے پشاب بند ہو جائے پسینہ بند ہو جائے تو اس پانی کے گلاس کو نکالنے کے لیے آپ کیا دیں گے تو امیر المومنین رو پڑے کہنا کہ باقی کی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایک گلاس پہ آپ آدھی سلطنت اور پھر آدھی سلطنت پوری سلطنت دینے کو تیار ہیں لیکن امیر المومنین یہ تو وہ قیمت ہے جو خریدنے والا بتا رہا ہے بیچنے والا پتہ نہیں اس کے کیا بھاؤ لگا دے غٹا غٹ ہم پانی پیتے ہیں اللہ کی کیا کیا نعمت لکھنا کچھ اندازہ نہیں ہے ہمیں کس چیز کی کیا قیمت ہے ہوا کے سانس ہم لیتے ہیں آکسیجن کس بھاؤ ہم لیتے ہیں کبھی آکسیجن کا بھاؤ تو لگائیں اور کتنی آکسیجن ہم چڑھا جاتے ہیں کبھی اس کا ریٹ نہیں لگایا میں نے ایک صاحب کی کوٹیشن نقل کی ہے ایک امریکن فلسفی سائنس دان کہتے ہیں کہ یہ جو سورج کی شوائیں ہم تک پہنچتی ہیں پانچ منٹ کے اندر اندر یہ اتنی الیکٹری سیٹی ہے جتنی پوری دنیا کے پاور ہاؤسز سارا سال چلتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں اتنی اللہ تعالی ہمیں پانچ منٹ کے اندر دے دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں خیال رکھنا کبھی اس نے اپنا بل بھیج دیا تو چکا نہیں سکو گے اور بل نہ دینے پہ اس نے اگر بجلی کاٹ دی تو بچ نہیں سکو گے لیکن اس سب کو اللہ تعالی کہتے ہیں خل مطا و الدنیا قلیل یہ ساری کی ساری دنیا کی مطا ہے یہ سورج یہ چاند یہ تارے یہ کہکشائیں یہ سمندر یہ پہاڑ یہ جاگیریں یہ کارخانے یہ کرسیاں یہ وزارتیں سمن قلیل بہت تھوڑی پونجی ہے اور فرمایا کہ یہ اگر اس طرح سے کرتے ہیں اللہ کے پیغام کو چھپائے رکھتے ہیں کتمان حق کرتے ہیں دین کا علم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں پھر حاصل کرتے ہیں تو اس کو بھی آگے نہیں پھیلاتے ہیں بلکہ کسی ویسٹڈ انٹریسٹ کے تحت سمن قلیل میں پھنس جاتے ہیں ما یاکلنا فی بطونہم الا النار سوائے آگ کے اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں بھر رہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامہ کے دن اللہ تعالی ان سے بات نہیں کریں گے وَلَا يُزَكِّهِمْ انہیں پاک نہیں کریں گے ایک جگہ الفاظ ہے وَلَا يَنْزُرُوا إِلَيْهِمْ ان کی طرف آنکھ بھر کے دیکھیں گے بھی نہیں اب اگر کسی دل والے کی نظر سے یہ آیت پڑھیں تو وجہ تاری ہو جاتا ہے اصل عذاب یہ ہے وہ جس ذات کے لیے ہم پیدا کیے گئے وہ جس کی طرف لوٹ کے جانا تھا وہ جس سے آواز آنی تھی ہمیں یَا آئیتُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَعِئِ الٰرَبِّكِ رَابِيَةً مَرْدِيَةً اے اتمنان حاصل کرنے والے شخص میرے پاس لوٹا اس طرح کہ تُو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا میرا قرب حاصل کر لے جہاں یہ ہونا تھا وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ نے آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں بات کرنے سے بھی انکار کر دیا اور جو گندگی لے گئے تھے اس کو دھونے سے بھی انکار کر دیا باک کرنے سے بھی انکار کر دیا ہمارے دوست اسلام انساری کے شعر ہے کہ وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا تو نے جی شخص کو مو پھیر کے دیکھا ہی نہیں یہ ہے اصل دوزخ یہ ہے اصل عذاب کہ وہ جو محبوب حقیقی ہے وہ ہمارا وجود ہی تسلیم نہ کرے نہ ہمیں دیکھے نہ ہم سے بات کرے اور نہ ہمیں پاک کرے اور عذابِ علیم کے لیے چھوڑ دے یہی بات جگر نے کہی کہ تیرا ملنا تیرا نہیں ملنا اور جنت ہے کیا جہنم کیا اولئیک الَّذِينَ اشترَبُوا الدَّلَالَةَ بِالْخُدَى یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ اور مغفرت اور اللہ کی بخشش کے بدلے اللہ کے عذاب کو خرید لیا فَمَا أَسْبَارَهُمْ عَلَى النَّا یار یہ کیسے لوگ ہیں یہ دوزخ پہ سبر کرنا اور دوزخ کو گوارہ کر لینا اور دوزخ کی عذاب میں سے گزرنا اتنی حمت رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں تو ان کی حمت پہ بہت حیرت ہے یہ ایک تنزیاد کتنے سبر والے لوگ ہیں دوزخ کو گوارہ کر رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ یہ ساری سزائے ان کو اس لیے ملیں گی کہ اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے وہ حق کے ساتھ بھیجی ہے اور اس لیے بھیجی نہیں ہے کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ کے ہم رکھ دیں اس لیے بھیجی ہے کہ اس کو ہم پڑھیں پڑھائیں سمجھیں سمجھائیں اس پہ عمل کریں اس پہ عمل کرائیں اس کو نہ صرف اپنے گھر پہ بلکہ پورے معاشرے پہ پوری دنیا پہ جہاں تک ہمارا بس چلے نافذ کریں اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین شکریہ